اللہ الرحمن الرحیم السلام پر ناظرین آپ دیکھیں بدلو اور میرا نام رائے ساکیب ہے ناظرین گزرتے دنوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کنفیوزن کا شکار ہوتی جاری ہے تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی جامع حکمت عملی آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتی پاکستان تحریک انصاف میں ایک طرف گمسان کا رن پڑتا ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جس چھبیسویں یعنی ترمیم کو ماننے سے انکار کر رہی تھی اسی ترمیم کی صورت میں بننے والے جولیشل کمیشن میں اپنے میمبرز دینے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کی خبروں کی بازگشت بھی زور و شور سے روز سنائی دیتی ہے اسی کنفیوزن کی سیاست میں بشرا بی بی کی رہائی کی صورت میں بہت بڑا ریلیف ملا ہے سیڈئر صحافی انصار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ کے وزیر اللہ علی امین گنڈا پور نے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا ہے کہ بشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا انصار عباسی صاحب کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنماؤں نے نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزیر اللہ ہونے کی حصیت سے وہ واحد پارٹی رہنماؤں ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ سے ابھی تک رسائی ممکن ہے جبکہ گنڈا پور امران خان سے کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ کہنے پر پی ٹی آئی چیئرمنٹ بیریسٹر گوھر نے اس ڈیل کی خبر کی تردید کی اور کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی ہے اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی مسلم بی کے سینئر رہنماؤں اور وفاقی وزیر برائے دفاع خاجہ آصف اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی پشاور روانگی معمول کی کاربائی نہیں اسی طرح گنڈا پور پہلے بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہوتے ہیں اور پھر کے پی اسیملی سے نمودار ہوتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے سارے معاملے کے اوپر گنڈا پور صاحب والی معاملے کے اوپر خاجہ آصف صاحب نے کل ای بی این نیوز کے ریپورٹر سے بھی بات کی اور اس کے بعد آج ٹویٹ بھی اور فردر چل کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو خیر آباد کہہ کر بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اللہ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشاندہ ہی کرتا ہے آج سلمان اکرم راجہ نے سڑکوں پر نکلنے کا ایک دفعہ پھر سے اندیا دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ اب سڑکوں پر ہونا ہے اس بارے میں مجھے ذرا بھی بہام نہیں فیصلہ عدالتی عمل اور پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ چار لاکھ کی تعداد میں باہر نکلیں گے اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اتجاج کی کال دیتی رہی عوام بھی بھرپور انداز میں نکلتی تھی مگر ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی سب اہم اہم رہنما منظر عام سے غائب رہے صرف کارکونی سڑکوں پر پولیس کی مار کھاتے دکھائی دیئے پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار 26 پیانی ترمیم کو غیر آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے بار بار اتجاج کا اعلان کیا جاتا رہا مگر 26 پی آئینی ترمیم کو منظور ہوئے 9 دن گزر چکے ابھی تک کوئی اتجاج نظر نہیں آیا اور وزیر اللہ کے پی کے علی من گنڈاپور کی جانب سے حکومت پر بیانات کی حد تک تو بہت گرجے برسے مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو اتجاج ادھورہ چھوڑ کر پشاور میں اسمبلی میں نظر آتے ہیں گزرشتہ روز بھی وزیر اللہ کے پی کے حکومت کو وارننگ دیتے نظر آئے کہ اگر بانی تحریک انصاف کے کھانے ملاقاتوں بجلی بند کرنے یا سہولیات کی حوالے سے کوئی بھی شکایت آئی تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کوئی شکایت آئی یا خان صاحب کے ارسائیس کے حوالے سے کوئی شکایت آئی یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کوئی شکایت آئی تو میں پوری کون کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقہ ہم نے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھولانی ہے ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے روف حسن صاحب سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف کے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں روف صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم السلام سلام جائے صاحب کیسے ہیں علیکم السلام سر پاکستان تحریک انصاف نے فرم ڈے ہون شو کی بہت رزسٹ بھی کیا مرانا ساپ کے ساتھ ڈے ٹو ڈے آپ کی کمیونکیشن بھی لے اس کو لے کر اس میں تو ووٹ نہیں کیا آپ نے لیکن چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے جوڈیشل کمیشن جو اس کا نتیجہ ہے اس میں آپ لوگ میمبر دینے جا رہے ہیں جی بلکل صحیح کا آپ نے بلکہ اس سے پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس میں بھی ہم نے اس میں بھی اپنے ہم نے نومنیز نہیں بھیجے تھے جی میں افیل کرتا ہوں وہ کمیٹی جو بنی تھی that was a one time کمیٹی in the sense کہ جی ایک دفعہ وہ ملنے کے بعد تین مہینہ کے تین سال کے لیے وہ بالکل ختم ہوگی یہ جو کمیشن ہے جو ڈیشو کمیشن ہے یہ ongoing phenomenon ہے اور اس نے مطلب اس کی relevance جو ہے وہ day to day basis کے اوپر رہے گی سو اس کے اوپر خاصی سیرحاصل گفتگو ہوئی تھی ہماری political کمیٹی میں اور ultimately ایک vast majority of people انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں یہ ایک بڑا ایک critical قسم کا یہ ایک komیشن ہے اور اس میں ہمیں اپنی presence جانے میں دکھانی چاہیے ہمیں موجود رہنا چاہیے اس کے بعد خان صاحب نے بھی اس کو approve کر دی ہے کل discuss ہوئے ہیں خان صاحب نے وہ okay کیا ہے سو بالکل آپ سے یہ ایک contradiction آپ اس میں تلاش کریں گے نظر بھی آتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم ایک political party ہیں اور ہماری relevance جو ہے وہ ہماری ہم let me put it this way کہ ہم under protest is commission کا حصہ بنے ہیں okay reservations کے ساتھ بنے ہیں کیونکہ ہمارا جو fundamental جو ہماری commitment ہے وہ وہی ہے کہ ہم constitutional amendments کو accept نہیں کرتے because just assembly نے یہ pass کیا ہے اس کی legitimacy نہیں ہے بالکل نہیں تھی وہ incomplete بھی ہے آپ کو بتائیں اس میں سے ایک unit جو ہے federation کے ایک ایکائی ہے کے پی وہ اس میں represented بھی نہیں ہے so ہم جا رہے ہیں we are going to the supreme court on this regard i was coming to that abhi zubairi صاحب کچھ اور باز تو supreme court چلی کہ یہ نہیں آنی طرح میم کو لے کر لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی خاموش ہے چلنج نہیں کی ابھی اس کے اوپر discussion بھی آپ کے اندر کھاتے گا آپ کی political committees میں چل دیئے کہ آج ساچ public information بھی نہیں ہو رہی وہاں سے are you guys going to challenge these amendments? جی we we have absolutely every intention to challenge it. بالکل ہم جائیں گے جی challenge کریں گے بالکل. کب تک expect کریں ہم کے آن قریب. ہم اس کو اس کو اس کے اوپر تو ہم زیادہ دے delay نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ پیستہ یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو چونکہ وہ جائے گی constitution bench میں جائے گی نا تو constitution bench بند تو جائے نا. sir that's a new debate نا یہ سارے even یہاں پر کچھ جو ماہرے قانون ہیں وہ بھی confused ہیں کہ آپ انہی آئینی طرح میم کو challenge کر رہے ہیں آئینی bench میں جائے گی یا full court سنے گا. سو ابھی یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو لیا ہے اس کے تو ان کی ایک اپنی fundamental flaw ہے نا اس میں constitutional amendment میں اس میں یہ کہ جی constitutional یہ جو یہ جو انہوں نے بنائی ہے commission بنائی ہے اس نے constitutional benches جو ہیں وہ constitute کرنے ہیں لیکن constitutional benches کرنے کے لیے پہلے اس کو constitute کرنا ہے اپنے commission کو اور اس commission کو constitute کرنے کے لیے جو آپ کا constitutional bench میں سے کم از کم ایک judge کا بیٹھنا لازمی ہے ٹھیک ہے جی تو جب تک یہ constitute نہیں ہوگا آپ constitutional benches نہیں بنا سکتے تو یہ تو ایک on going phenomenon ہے اور آپ نے کون سے دو نام کنفرم کی ہیں commission کے لیے وہ ابھی نہیں کنفرم ہوئے جی وہ میرا خلال آج ہے کل میں ہو جائیں گے جی وہ بھی بانی پی ٹی امران خان صاحب بھی کریں گے جی بلکل 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 اچھا اس میں روف صاحب ایک چیز بڑی عجیب سی ہے اس میں ام شور کہ آپ کی بھی اس نے attention grab کی ہوگی حکمران اتحاد طرح میم لے کے آتا ہے جی یو آئی ایف نے بھی vote کیا ساتھ دیا اور باقی جو رنجو صاحب والا vote جیسے ہوا ہے جی ان ایک الگ سے بحث ہے اس کے پر بہت بات ہو چکی پر ایٹ ونس ابھی کچھ ججیز کے نام لے کر ٹاک شوز میں کہنا سٹارٹ کر دیا گیا جی ان ججیز کو آئینی بنچز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے دیکھئے پروبلم ہے جب یہ یا یا صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے تو وہاں دو تین انہوں نے سٹیپس ایسے لئے ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ حکمران اتحاد میں خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور چونکہ انہوں نے وہ کازی فائزیسہ صاحب کے کچھ سٹیپس کو ریورس کیا ہے مثلا وہ بنچ جو کہ بنچز بناتا ہے جو کمیٹی بنچز بناتا ہے اس میں انہوں نے اس کو بھی مونیر صاحب کو بھی واپس اور وہ بھی وہاں موجود ہیں تو یہ پرانی اصل حالت میں آگیا ہے اب یہ میرا خیال ہے کہ حکومت حکومتی اتحاد جو ہے ان کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے تو اس لئے انہوں نے اب اپنے ججز میں سے انہوں نے کچھ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی ان کو نہیں بننا چاہیے بھئی کیوں نہیں بننا چاہیے اب یہ تو آپ نے کمیشن بنایا ہے اب چھوڑ دیجئے کمیشن کی اس کو بنانے دیجئے کہ کس کو کرتے ہیں اس میں لازمی بات ہے انپورٹ ہوگی چیف جسٹس کی بھی ہو باقی ججز جو ہیں سینئر پیونی جج وغیرہ جو ہیں ان کی بھی انپورٹ ہوگی اس کے بعد ہی بنیں گے تو اس کو چلے فگاٹ سیکھ انہوں آپ سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے تقاضر پورے کرنے دیں اس میں انتفیر ایک اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے اگر کورٹس ٹھیک ہو جائیں گی تو پورے ملک کا نظام جو ہے ملک کا نظام سارے کچھ ہو جائے جی کلپ بھی میں نے دیکھا پھر آج ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ خود سے کچھ اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی رہائی دونوں ہمشیرہ کی رہائی بشرا بی بی کی رہائی آج بھی کچھ آپ کے جو ورکرز تھے سنگ جانی والے جلسے کے ان کی بھی زمانتے ہوئی ہیں امپریشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ تاثر یہ بنایا جا رہا ہے پبلکلی کہ یہ شاید یہ سب کچھ ڈیل کا نتیجہ ہے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے رائی صاحب دیکھئے انہوں نے ٹاؤٹ اپنے چھوڑے ہوئے چھوڑے ہوئے جس میں سے کہ دو بھائی جو ہیں وہ سب سے لیڈ اس وقت رول ایک پہ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر رکھنا ڈالنے کی پارٹی کے اندر دس جونیٹی کرنے کی پارٹی کے اندر ڈس افیکشن کرنے کے لیے پارٹی کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے ان ٹاؤٹس کا کام ہی صرف یہ جو فواد اور فیصل جو ہیں یہ ان کا کام ہی ہے اور بھی لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس وقت جو حکومتی اتحاد جو ہے ان کی principal objective یہ ہے کہ جی یہ پارٹی کو کسی طریقے سے وہ توڑ نہیں سکے ٹھیک ہے تو اس کو اب ان کے اندر سے یوں ایک قسم کا ایک بھار سا جو ہے وہ اٹھایا جائے ہے تاکہ یہ ہو تو یہ کامیاب نہیں ہوگا کوئی ڈیل نہیں ہے دیکھیں راہ صاحب اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب کو جب وہ ارسٹ ہوئے تھے تو within maybe less than a week ان کو ڈیل آفر ہوئی تھی اس کے بعد بھی ڈیل آفر ہوتی رہی ہے تو ڈیل تو انہوں نے کرنی ہے نا وہ نہیں مان رہے پندرہ مہینے سے ان کو کوئی پلیٹلٹ سن کے ڈاؤن نہیں ہوئے ان کو کوئی بیک ایک نہیں ہوئی ہے پیچھے کو انہوں نے ہفتہ ان کو سات دن تک لگاتار اندھیرے کمرے میں رکھا ہے اس کے خلاف بھی ہم نے آج پیٹیشن موو کر دی ہے اور hopefully وہ کل سنی جائے گی وہ ان غیر انسانی غیر اخلاقی غیر آئینی غیر قانونی روئیے ہیں جو کہ جو حکمران اتحاد ہے جو وہ perpetrate کر رہے ہیں تو کیا اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے خان صاحب نے آج لفظ ڈورچر استعمال کیا ہے ڈورچر صرف یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے انسان کو فیزیکلی مار نہ شروع کر رہے ہیں ڈورچر ہوتا ہے آپ کا اس کے علاوہ اموشنل ڈورچر ہوتا ہے انہوں نے ہر ہر طریقے سے خان صاحب کو ٹورچر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے بہنے ڈیل نہیں کرنی سو ڈیل نہیں ہے اور ہو گی بھی نہیں اب تو آخرت آئی ہوئی ہے ان کی آخرت آئی ہوئی ہے بالکل اب تو خان صاحب کتنی دیر تک اور یہ پرلانگ کریں گے کیسز جو ہے کیوں نہیں سن رہے یہ کیوں یہ اس کو آگے ڈالتے جا رہے ہیں اب یہ توشہ خانہ ٹو ہو گیا یا وان نائیٹی آہ سر آپ کے مقلعہ چلے گا نا اسلامباد ہائی کوٹ یہ بجوہات نہیں ہے سر وجہ ساری ان کی یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے یہ اس کو لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے جیسے کہ پہلے کیسز میں کچھ نہیں تھا ان میں بھی کچھ نہیں ہے یہ نچلی کوٹس میں انہوں نے اپنے ٹاؤٹس بٹھا کے ججز کے شکل میں ان سے ان سے فیسٹے لیا ہوئے اب یہ یہاں ہائی کوٹ میں اب جو یہ قاضی صاحب پہ نکلنے کے بعد ایک ڈیفرنٹ ہی قسم کی ایک فیلنگ ہے کوٹس میں تو یہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں آپ نے ایک جو اسیو ٹیک اپ کیا کہ جی فیصل صاحب اور فواد صاحب کی آپ نے بات کی اس طرح کے بہت سارے نام ہیں لوگ جو نائنٹھ میں کے بعد پی ٹی آئی سے سائٹ پہ ہو گئے تھے ڈیر آل انٹرسٹیڈ ٹو کم باک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو توڑنے کے لیے یا کنفیوجن کریٹ کرنے کے لیے ہیں اب کراچی کے بھی کچھ اور لوگ آ رہا ہونا نیم سنبلی لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ دے لیفٹ پی ٹی اے پوسٹ نائنٹھ میں پر جیسٹل پارٹ آف پی ٹی آئی تو یہ لوگ تو واپس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں نا ہاں کین دے بھی پارٹ میں دے لیفٹ پی ٹی آئی تو ہاں کین دے بھی پارٹ پی ٹی آئی تو ہاں کین دے بھی پارٹ جان کے لیفٹ پی ٹی آئی پی ٹی آئی درواازوں کی اس پر کٹ سنبلی لیکن نا مارکھ کین دے بھی پارٹی سے جا چکے ہیں ہاں کی پارٹی سے پارٹس پارٹ سنبلی جا چکے ہیں جب وہ شپ پوبلی ہوتا ہے کچھ پروبلی ہوتا ہے سب سے پہلے نا وہ چوہے جمپ کرتے ہیں منک فرمیں کہ جب وہ جمپ کرے گے تو نیچے سمندر رہاں وہاں ڈوب جائے گے ٹھیک تو میں ان کو کہتا ہوں یہ سیاسی جنازے ہیں اب ان کو بیریل گراؤنڈ بھی نہیں مل رہی ہے تیہے لوگ اپنی کشکور لے کے بار بار پی ٹی آئی کے دروازوں کے اوپر اس کو کٹ کٹ آتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پی ٹی آئی میں یہ سمجھ نہیں رہے پی ٹی آئی میں ایک دفرنٹ کارڈر آف پیپل جو ہے پچھلے دو سوا دو سال میں مرج کی ہے دیکھیں نیشنل اسیمبلی میں جو ہمارے اس وقت این ایم این ایس پیٹھے ہوئے ہیں 52% are first timers first timers وہ جوان بچے ہیں اب بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو کے سسپیکٹ ہیں جن کو ہم نے شو کاؤس نوٹس کیا ہے وہ پرانے لوگ ہیں ان جوان بچوں میں سے ایک بندہ نہیں ہلا وہ ہے وہ پیشنیٹ کارڈر ہے جو پی ٹی آئی کا جو امرج کیا جو بنا ہے اب کیسے ہی پواد چودری اور فیصل چودری جیسے لوگ ان کو ریپلیس کریں گے لیکن سر زیانکریش صاحب اللہ بھی تو ریپورٹ ہوانا معاملہ زیانکریشی is also fresh blood first time national assembly پہنچے تھے پہلے provincial میں تھے and then the kind of family background he came from کہ politically پاکستان تحریکین صاحب صاحب کا جنرلی تو ان کی بھی تو ریپورٹ ہوا نا ہوا ہے جو دیکھیں ہم نے ان کو بھی شو کاؤس نوٹس کیا ہے اب وہ ان کا جواب آئے گا صاحب گھومن صاحب کا اصل کیا status ہے بھی صاحب گھومن صاحب گھومن صاحب کو تو ابھیس تو ان کو بھی گیا ہوا ہے لیکن وہ کل کہا ہے کہ ان کو میٹنگ سے بھی نکال دیا گیا میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا وہ میٹنگ انہوں نے اٹھینڈ نہیں کی let's put it this way اٹھینڈ نہیں کی so that answers my question anyway so that answers my question کہ جو مجھے چاہیے تھا I got that اچھا صاحب سنس یہ ڈیل والی کچھ یہ وفاقی وزیر اور امپورٹنٹ وفاقی وزیر جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں then obviously it becomes part of the headlines ایک چیز کا صاحب مجھے اس دن کا جواب نہیں مل میں نے کافی سارے ریپورٹر سے بھی اور کچھ پولٹیشن سے بھی بات کی مشرافی بی صاحبہ کی رہائی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے اگر cases نہیں ہیں bogus cases ہیں تو ہر کسی کو رہائی ان کا حق ہے ان کو مل لی چاہیے as possible مل لی چاہیے but sir KP سے protocol جیل کے اندر تک جاتا ہے وہاں سے ان کو receive کرتا ہے ایک خاتون مشال صاحبہ آتی ہیں وہ ان کے ساتھ آتی ہیں اور ان کے لے کے بنی کالا چلی جاتی ہیں آپ کے رہنما پاکستان تحریکین صاحب کے جو میری اطلاع ان کو تین بجے کا ٹائم بتایا گیا تھا کہ تین بجے تک رہائی ہو گیا آپ لوگوں نے تین بجے تک پہنچنا ہے how it all happened sir کہ باقیوں کی بھی قیدیوں کی رہائیہ ہوتی ہیں گاڑیناں اندر تک نہیں جاتی protocol کے ساتھ اندر سے at once نکلنا تو کچھ لگتا ہے نا کہ کچھ facilitate at some point کیا گیا دیکھیں deal نہیں تھی facilitate کیا گیا facilitate I don't know کس طریقے سے کیا وجوہات تھی کہ اگر آپ اس کا لفظ facilitate استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دہاستہ most appropriate word I could find میں بالکل کہوں گا بالکل yes protocol گاڑی گئی تھی KP حکومت نے کیا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے KP حکومت نے ایک responsibility سمجھ کے کیا ہوگا after all خان صاحب کی بے بے انسائبہ ہمارے لیے بہت محترم خاتل میں ہو اور خان صاحب پچھلے آٹھ ماں و ماہ سے صرف ایک ہی بات کہتے رہے ہیں کہ جی اس کو کس خادم ان میری وائف کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اگر ہے تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں مجھے تو آپ نے پکڑا ہوئے آپ نے مجھے accuse کیے لیکن ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے تو چلو وہ گئے ہیں اس کے بعد وہاں آئی ہیں then she decided to go to Pishawar وہ وہاں اٹھائرنے کے لیے maybe security reasons کی وجہ سے I'm not privy to it but most power security reasons کوئی یہاں پہ threat تھا کہ کسی اور case میں further F.I.R. دے کے گرفتاری ہو سکتی ہے کچھ ایسا تھا یا totally personal security اور وہ اس سارے معاملے کو لے گئے ہمیں ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی information formally نہیں communicate کی گئی ان کے خلاف case اور کوئی ہے بھی نہیں ہے جی ہاں بنا سکتے ہیں ایک دن میں بنا سکتے ہیں دو دن میں بنا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے وہ کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ جو اب آپ دیکھئے جو ہماری خواتین جو ابھی دو ریلیز ہوئی اور اور لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں ڈاکٹری یاسمین راشد اجاز چودری صاحب محمود و رشید صاحب ہیں اس کے بعد عمر شیمہ صاحب پھر یہ پھر ڈال دیا اب یہ جو دو مقدمیں جو اس وقت چل رہے ہیں ان کو چاروں مقدمات میں جو میجر تھے ان کی بیل ہو چکی ہوئی ہے اب انہوں نے یہ ڈال دیا ہوا اور ان مقدموں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے سو مجھے صاحب یہ کانسپیریسی تھیوری سی ہے بطب it's just a theory but since it's being widely discussed تو میں آپ سے بھی تھوڑا سا put it up in front of you widely discussed ہے کہ things work that way راہی صاحب یہ اتنا simplistic نہیں ہونا چاہیے simplistic appraisal جس طرح لوگ discuss just put it in front of you Trump جی جائے گا تو اس پر سارا کچھ ہو دیکھیں ہر ریاست کے اپنے ان کی requirements ہوتی ہیں وہ مختلف ان کے جو ان کی institutions ہوتے ہیں وہ ایک role play کرتے ہیں so administration is just one of them you know in any case congress نے تو almost unanimous resolution بھی پاس کیا ہو ہے تو pressure تو ہے بہت زیادہ وہاں یوکے کی government کے اوپر بہت pressure بیلد ہو یورپ میں بھی ہو ہے یہ یہاں تک حقیقت ہے لیکن اب Trump جی چاہتے ہیں پہلے تو اگر کی بات ہے اور اگر وہ جیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کیسے ریسپونڈ کریں گے ان سے contact ہے میرا تو انہوں نے برچولی مطلب 80 to 90% لوگ ایک appraisal کے مطابق انہوں نے Trump کو vote کیا تو مجھے کل میری بات ہوئی ہے تو مجھے اس میں پتھا چلا ہے کہ شاید کسی سٹیج کے اوپر وہاں سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو ختم کرائیں گے اس مصول کو پاکستانی ڈائس پر آکی پلاکات ہوئی ہے Trump کیمپ میں اور ان سے وہاں سے ان کو کوئی اشورنس دی گئی ہے کہ ہم اس ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چلتا ہے لیکن بیسیکلی ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہم اس کو یہاں مکل فورا کے رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہیں لیگل فرنٹ کے اوپر کر رہے ہیں اور ہاں پبلک فورم کے اوپر کر رہے ہیں تو ہم اپنی جدو جاری رکھیں گی دیکھیں اور اب تو میرا خیال ہے یہ آخری سانسے لے رہے ہیں یہ لوگ بلک ایک matter of fact کوئی بھی province ہو جائے اس کی security agencies کے ساتھ اس کے سربراہ کی بلاقاتیں بھی رہتی ہیں رہنی بھی چاہیے reason کہ آپ ایک province رن کر رہے ہو یا گورنمنٹ رن کر رہے ہو is ali bin gandha pors sahab the only person جو establishment سے رابطے میں یا اور لوگ pti ii کے کوئی ہیں جو aligned ہیں at this moment to be honest i wouldn't know i would not know okay so ali meen gandha pors sahab k دیکھ چونکہ وہ ایک 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 کو represent کرتے ہیں تو اور وہ ایک ایسا province ہے جہاں کہ security agencies اور intelligence agencies تو ان کا operation بہت زیادہ ہے تو ان کا تو ہے ایک interaction موجود ہے اور وہ ایک شخص پارٹی کی بریجن کی جائے لازمی بات ہے جب ملتے ہیں بات ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو you know they do come up a discussion so اس کی اوپر بات چیزیں اس کا کوئی پاکستان کی سب سے بڑی political party ہے سب سے popular political party ہے خان صاحب کمپرابل کو leader ہے ہی نہیں ہے کچھ علیف نہیں ہے کھائد آزم صاحب کے بات اور کوئی نہیں ہے انہوں نے بیٹھ کے at some point in time the dialogue is inevitable has to take place otherwise بلک جو ہے وہ jam ہویا آگے نہیں بڑھ رہا کل سوچنے کی بجائے آج سوچیں بہت ان کو یہ کہتا ہوں do you think so that time has come i think we have long surpassed the time ہم اس سے ہمیں بہت پہلے بات کرنی چاہیئے تھی ملک جو سفر کر رہا ہے جو سٹیٹک ہے جو موبمنٹ نہیں ہو رہی جو میری اپنی thinking ہے میں دائلوگ بی پرموٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ worst of adversaries جو ہیں ان کو بھی انگیشت رہنا چاہیے ورس اپنی انگیشت رہنا چاہیے ہمارا انڈیا کے ساتھ دائلوگ ہوتا تھا ٹریک ٹو کا ایک انڈیا ہمارے ڈیلیگیٹ تھے وہ بڑے قابل انسان تو وہ کہتے تھے کہ جتنی زیادہ آپ کی ڈیفرنسز ہوں اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انگیشمنٹ کی ڈیالوگ کی تو انہوں نے ترم بنائی ہوئی تھی کہ انڈیا and پاکستان need to have an uninterrupted and uninterruptible ڈیالوگ continuous ہر ہر issue کے اوپر جو یہ is all about you make things possible you make things happen تو یہ ایک پاکستان کے context میں اگر یہاں بھی اداروں کی آپس میں کوئی خدا نخواستہ issues ہیں اور ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بھی 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 پاکستان ہے نا ایوینچلی یہ ایک کنٹری بالکل پارٹی کے اندر سے اختلافات بھی تحریکین صاحب کے ڈیلی کوئی خبر کوئی لابی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے واقعی میں گروپنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گا دیکھئے ڈیفرنس اف اپنین ہیں وہ ہم نے یہ بات کی ہے یہ جو 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 بی چوڑی بیاس ہوئی تو لوگوں نے اپنے 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 بندہ جو ہے اگر آپ 25 بندے تو لازمی نہیں کہ 25 بندے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گروپنگ ہے لوگوں نے کہا اس کے بعد جو مجوریٹی اپنین تھا بلکہ بلک بلک اپنے جانا چاہیے اس کو اکسپ کی ہے میں نے بھی اکسپ کی ہے سب نے کی ہے یہ بندہ ہے اس اس جو پارٹیز ورک تو گروپنگ نہیں ہے خان صاحب نے ہمیشہ انکرش کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں صحیح بات کریں پوری بات کریں پارٹیز اگر گروپنگ ہوتی اگر یونائیٹڈ نہ ہوتی رائے صاحب ہم سوہ دو سال اس فستائیت کا مقابلہ نہ کریں بھائی یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے جو سارے نیریٹیب کو ڈیفیٹ کرتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر جب دیکھتے ہیں جس سارے راستے سے گزر کے پارٹی جہاں پہ آپ لوگ کی کھڑی پر پر کراچی جا رہے ہیں اور ہم سلام آباد پہنچنا جانی والا جلسہ لاز پروٹیس جب علی حمین صاحب کے پی ہاؤس کے اس کے بعد کے پی اسیمبلی سے نمودار ہوئے ابھی تک بچے زمانتے کروا رہے ہیں بلیو می ابھی تک کوٹ میں جاتا میں کھد بھی کورٹ کرتا ہوں فیل سو آرڈ فر دیم سو بی آرڈ فر دیم کہ کوئی دہاڑی دھاڑی دھاڑ کوئی وکیل ہے کوئی منجر ہے کہ اچھ سی جاب کرنے والے بچے جن کی لائیف ہے جن کا فیوچر ہے وہ چیزیں نہیں ہوں ہم اس کوئی سیکیورٹی جو پروائٹ کریں گے کسی طریقے سے جو اس طریقے سے منجر کریں گے کہ یہ مسائل نہ ہو اور دوسری سائٹ کو بھی چاہیے کہ ہم کوئی خدا نخواصدہ اس ملک کے اوپر حملہ آور نہیں سوالات جو میرے ذہن میں بھی تھے جو کچھ تو